موسیقی پاکستان کے صوفی بزرگ حضرت لال شہباد کلندر کرونا وائرس کی وجہ سے مستوصل پانچ ماہ سے بندے درگاہ بند ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو دکاندار اور شہریوں نے ایک بوکھر تال چیم قائم کیے اور آئیے ہم سے جانتے ہیں چونہ جے لائے تھے جو مجھے خالی میں وی انڈیان خوامتھے وقت گزری چکوا گھنوں کو جائی بیٹھائی ہوں ہانے مجھے خالی چونہ جی گنجاش سے کابکان رہیا وری بھی اساں وزیر اعلیہ سندو کے ای آئی ہتھ بدھی التجابیاں کے ارزو پیاں کے انتا آخر کارن آبا مناس جے متھاں رحم کئیوانے انہیں جے متھاں کرم کئیوانے ہانے تمام اندازے ہو گا چڑی ہوئی ہے اگر ہانے دیکھ رہے مانو نا چھتا تھی باہر تھی نکتا تو مجھے خالی میں تا پو یہ گال سائن کو بھی کنٹرول میں چڑی ہوئی تھی وری بھی اساں جا کرے جو اجی جو کوئے پنج بکھر تال تھی آئینا میں تا شہر جو کوئی مانو نہ رہے ہوا علماء اکرام خامتی بھی دے ریڑے والتائیں پکڑے والتائیں مانو چی گڑھو تھی آئینا بیوس سے بے حال تھی کرا جو تے گڑھو تھی آئینا خبر نہ آئی تا ہانے اندر لڑی ہے جے لائے کڑھو لائے عمل تو بھی ہے باقی ہے ہانے آسان جے گال وفصہ کا گال ہی نے بلکل چڑی ہوئی ہے خدا راگ میں تو ٹی وی تے وہی کرے باہوں پہ بدھی ہوئی ہوا مناس گئے ہانے آسان تو کے وزیر اللہ خدا کارنے بزرگانے دین علماء اکرام فقیر فقرہ سب کچھ تو کے ایلتی جایا باہوں پہ بدھوں تا ہانے گھڑوں کو جو دیو میرے پانی کرے ہانے جے کواز ہو میرے پانی کرے درگاہ لارش آواز کلند یا کھولی ونے تا ہی مسکین غریب پنجے روزکار سالا گری دمتھوں پی ہے جے ہانے ایترے قدر جو تمام جے کواز مانا بے حالی ودنی پی ونے چوریوں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ پانچ مہینے ہو گئے ہیں اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ سندھ حکومت کے کان پہ جون بھی نہیں سرک رہی اس کی وجہ ہے درگاہ لال شہباز کلندر کی موشیت ہے یہاں سیون کی جو موشیت ہے وہ درگاہ لال شہباز کلندر کی وجہ سے یہاں آدمی جو غریب ہے دکاندار ہے وہ بوک اور بدالی کا شکار ہو چکے ہیں پانچ مہینہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کب تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا کب تک درگاہ بند رہے گی کب تک لوگ جو ہیں وہ بوک اور ہمارا سی این سندھ سے مطالب آئے کہ خدا راہ سیون کی لوگوں پر رحم کرے اب بہت عرصہ ہو چکا ہے اب ہمارے میں برداشت نہیں رہی ہے پانچ مہینہ کا مسلسل درگاہ مرشد لال جی بندہ ہے سیون جو جو کو روزگارہ ہے وہ روپے جو روپے ہوئی ہیں سمجھوتا ہے انہیں درگاہ منسلکہ ہے اساں سب دوست ہے یا اپیلہ کندہ سی سائی مرادلی شاہ صاحب کے برائے کرم جیترو جلد تھی سگے اساں جے سیون جے عوام ماہی بیچینی بدحالی بیروزکاری بکھ سب ختم تھی دیتا رہے ہیں درگاہ کھلندی اساں جی سائی کے اپیلہ ہے تو مہربانی کرے درگاہ مرشد لال جی ایسو پی اس تحتی کھولی ونی ایسو پیہ اساں جی ہی بکارتالر اج انہیں ہو دییاں صرف ہی صرف انہیں لائے سب شہبات کلندر درازو کھلے جی سیون جی بکھا بدحالی ختم تھی آئین اساں صرف سیون جو آرانے پر پورے ملکیں پوری دنیا جا عقیدت من پریشان آئین درازو بندہ آئین سیون جا مانو خاص کرتے انہیں کرے پریشان آئین جو ہنن جو جکو آئے روزگارت وہ زائرین ساں آئے آئین زائرین جنہیں تو نتا چند تو بکھائیں بدحالی شکار آئین ہر مانو جے کہیں جے گھر میں چل مہینان جا مہینان ہے چار مہینان ہکڑو دیم کان برییا آسان چون تھا تہی جے کو ساں اج احتمام کہوا جے کہ ریلی جو تاں دسو پیا تمہ چاں تو کمرانوں تاں انیاں بکھنا پٹی آسان جو ہی تاں کے تیلرہ آئین جے دین فلم شروع تھی تو یاد رکھی سا جو لال سائن جو اکڑو دنڈو پرندو بیو لال سائن جے فقیرن جو دنڈو پرندو اگر کہاں بھی کلمتر کے محبان موجود ہیں وہ آئے یہاں کے لوگوں کا جو بدحالی بخحالی کا حال ہے وہ دیکھے اور وہ بھی ہمارے اسے جو مشن ہے پروگرام ہے اس میں شامل ہو کر اگر ہماری مدد کرے مزار کھلنے سے ہی ہمارا چین ہو سکتا ہے اگر مزار نہیں کھلتی تو یہ بے چینی ہم بڑھائیں گے اور بھرتی رہے گی شواز پانچ مہینے سے بندے یہ کرونا کی بیماری تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے ابھی ابھی تو کرونا کہیں ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی ہے سارے ملک پورا پاکستان کھل گیا ہے پوری دنیا کھل گئی ہے پاکستان کی جو پورے شہر کھل گئے ہیں تین صوبے اس میں سندھ میں الگ قانون ہے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے ہم سی ایم سندھ سے اور عقاو منسٹر سے ہم یہی التجا کریں گے اس کو کہ بھائی مہربانی کر کے ہمارے دربار حضرت کندر لال شہباز مرشد رحمت کی یہ ہمارے دعاوں کی قبولت کی مقبولت کی وہ جگہ ہے ادھر وہ اس دربار کو کھولو تو جیسے ہم ہیں اور سب مسلمانوں کو یہ دعائیں قبول ہو جائے اور جو بھی یہ بیماری ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے سیمن شریف کی درگاہ کو کھولو اور ہم یہ مطالبہ نہیں کریں گے ہم اپیل بھی نہیں کریں گے یہ ہمارا حق ہے پی ٹی آئے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں اور یہ ہی ہماری اپیل ہے جلد سے جلد ایسا کام ہو گیا ہے کہ اعتبار آپ کرو گے یا نہیں کرو گے 50% فاش ہی سیمن شریف میں ہو گئی ہے 50% سیمن شریف میں چوریاں ہو رہی ہیں ڈاکے لگ رہے ہیں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں جس کو دیکھتے ہیں گاڑی اسے چھین گاڑی چھین رہے ہیں مطالبہ یہی ہے میربانی کرو لال شہباز کلندر کو کھولو اپیلیاں مطالبہ نہیں کریں گے یہ ہمارا بنیادی حق ہے پانچ ماہ سے درگاہ کلندر لال شہباز بند ہے جس کے وجہ سے معاشی بدحالی اور ظاہرین کو تکالیف اور دشواریوں کا سامنا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو احتجاج ہے جو آج میرے خیال میں ہزاروں کے لوگ جمع ہوئے ہیں اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو احتجاج کیا جا رہا ہے وہ مخالف دور کی جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن اصل میں یہ حقیقت نہیں ہے مخالف دور کے لوگ ضرور ادھر آتے ہیں لیکن ان کو بھی پلیٹ فارم انہوں نے ہی مہیا کیا ہے اگر یہ درگواز آگ کھول دیا جائے اور کلندر لال شہباز کی دربار کو مکمل کھول دیا جائے تو میرے خیال نہیں ہے کہ ان کو یہ پلیٹ فارم مویا ہوگا اور یہ میرے خیال میں سارے جو ووٹر ہیں وہ پیپل پارٹی کے ووٹر ہیں اور انہیں خود خیال رکھنا چاہیے کہ یہ دربار کو فوری طور پر کھول دیا جائے ترگا سوار ترگا سوار ترگا سوار تٹو میار امون جو شہر میں ہوا امون آگارا جو کمائے امون آئی برکرا رکھا اسا پرمون طریقے سا نارا حال لندہ سی اہی پاکے قیادت ساں کھڑو جی کو درمسٹ کلندر درمسٹ کلندر درمسٹ کلندر مکسیر 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 ملتا ہمارا اکی نارو اکی نارو اکی نارو